اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشارق کا رب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرق نہیں ہے بلکہ کئی مشرق ہیں ایک اسٹ نہیں ہے بہت سارے اسٹس ہیں ایک ہی مغرب نہیں ویسٹ نہیں ہے بہت سارے ویسٹس ہیں بہت سارے مغارب بہت سارے مشارق اور یہ حقیقت ہے سائنسی ہے تبار سے بھی غور کیجئے کہ سورج آج جہاں سے نکلا ہے کل تھوڑا وہاں سے ہٹ کر کے نکلے گا دیکھیں تیسرے دن پھر وہاں سے تھوڑی دور ہٹ کر کے نکلے گا پھر چوتھے دن اس سے تھوڑا دور ہٹ کر کے نکلے گا تو دیکھو ہر روز مشارق بدل رہے ہیں اور جب دوبتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر دوبتا ہے پہلے دن کے مقابلے میں تو بہت سارے مشارق ہوئے بہت سارے مغاری ہوئے یہ جغرافیہی حقیقت قرآن حکیم نے بیان فرمائی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور ایک مطلب بہت بھی ہے کہ ہر ملک کے اعتبار سے مشارق مختلف ہوتے ہیں مثلا ایران کا جو مغرب ہے وہ ترکی کا مشرق ہے تو قرآن عرض پر ہر جگہ کے مقابلے میں جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کی سمتیں بدل جاتی ہیں جیسے کی ابھی میں نے مثال دیا کہ ایران کا جو مغرب ہو ترکی کا مشرق ہے تو زمین پر کئی مشارق اور کئی مغاری ہوگئے اسے اعتبار سے نیز اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ہی سیارہ نہیں ہے زمین کی طرح بہت سارے سیارے ہیں اور ہر سیارے کے اوپر ایک مشرق ہے مغاری ہوگئے فَلَا اُقْسِمِ بَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مشارق اور مغاری کی قسم کھائی ہے